یوسف علیہ السلام ایک احسن قصہ ہے قرآن دے یا قصہ ہیں دے وچوں اے اللہ پاک نے احسن عمدہ قصہ جو تو اٹھے دے نادل فرمایا ہے اور میں صدق جاما ہے جی جنابِ یوسف دے برادران دے نال جو اختلاف ہوئے ہیں اور جتوں معاملہ شروع ہو رہے ہیں درمیان دے اندر اللہ پاک نے اتھے کیا کیا اس قصہ دے بارے لَقَدْ قَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتُ لِّسْشَائِلِينَ کہ ایک قصہ یوسف دا اور جنابِ یوسف دے ہیں پائیاں دا اللہ نے یہ کہا یہ دے اندر قدرت نے بڑیاں نشانیاں رکھیاں انہاں لوگاں واسے جنہیں سوالات کر دینے تیسرے نمبر دے جنہوں اس قصہ دا اختیدام ہو رہے ہیں آخری رکوع دے اندر آخری یعتاں دے اندر اللہ پاک نے پھر قصہ دی تعریف کی تھی شروع دے اندر بھی درمیان دے اندر بھی اور آخر دے بھی یعنی کیسا قصہ ہے کہ جیدے فضائے اسے قصہ دے اندر ہی بیان کیتے جا رہے ہیں کہ شروع دے اندر اللہ نے احسن القصہ ساکے آئے درمیان دے اندر آیات اللی سائلین آکھے آئے اور آخر دے جا کے اللہ پاک نے عبرات اللی علی الالباب آکھے آئے کہ ایک قصہ معمولی نہیں بلکہ اقل والے آواز سے بہت ساریاں نشانیاں چھوڑنے والے ہیں اللہ پاک نے ادھ اندر ہدایت دا بہت سارا وفر ساز و سمان رکھے آئے کوئی بندہ ہدایت حاصل کرے تو شئیہ کوئی حیاء پانا چند ہے کہ شای یوسف دی تلاوت کر لے کوئی حسد تو بچنا چند ہے کہ شای یوسف دی تلاوت کر لے کوئی اعباد شمجھنا چند ہے کہ بادشاہ آردی اندھیئے سلطنت آردی اندھیئے حکمرانی آردی اندھیئے اور کہ شای یوسف دی تلاوت کر لے کوئی شمجھنا چند ہے کہ عزت زلت دا مالک اللہ دی زادہ باری تعلی ہے او کشا یوسف دی دلاوت کر لے کوئی شمجھ نہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے اولاد تے ماپیاں دے ماں بین سونے رب نے کیسی دکھ تے درد دی داستان رکھی ہے اور ماپیاں دیاں دیلان دے اندر اللہ نے اولاد دیاں بے پناہ معبتان دے کیسے خانے بنائے نے او جڑا جاننا چاہتا ہے کشا یوسف دی دلاوت کر لے جڑا بندہ باب دے غمنو اولاد دی جدائی دے اندر باب دے حزن دا اندادہ لگانا جاند ہے اور لوگوں بلا شبا اور کشا یوسف دی دلاوت کر لے کہ اللہ باگ نے ادھے اندر بے مشال نشانیاں رکھیاں نے